میں نے کہا نہیں لہور میرا گھرے میں لہور کے لوگوں کو خود جا کے جلسے کی دعوت دوں گی اور تسیتے لہور نے جلسے دا آغاز آجی کر دیتا جے لہور اپنا فیصلہ 13 دسمبر کو کر دے گا اب بس آر ہوگا یا پار مریم نواز کی پھر للکار بولیں تابدار خان کہتا ہے جلسہ نہیں روکوں گا مگر ٹینٹ اور کرسیاں بھی نہیں دوں گا ذرا ٹھہر جاؤ لہوری اپنا رنگ دکھائیں گے یہ جلسہ نہیں رکے گا لیگی رہنما نے یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر آزم کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں آپ عوامی لیڈر ہیں لوگ آپ کی آواز پر لبک کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں شہباز شریف کا جیل جانے سے پہلے مریم نواز سے مقالمہ حمزہ نے بھی والد کی ہاں میں ہاں ملائی بھتی جی کا چچہ سے رہنمائی لیتے رہنے کا اعلان تیرا تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا ایک طرف کہتے ہیں جلسے سے نہ رکا جائے دوسری طرف دھمکیاں دے رہے ہیں پی ڈی ایم پنجاب کے جلاس کے بعد کمر زمان کائرہ اور رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا تیاریاں تیز ہیں لہور جلسہ بھرپور ہوگا رانہ سناؤلہ نے پھر دھمکی دے دی کہا رکاوت ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا پی ڈی ایم کے بیانیے کا توڑ کیسے کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے ترجمانوں کا اجلاس بلالیا تیرہ دسمبر کے جلسے اور کرونا کی صورتحال پر وزیراعظم حکومتی بیانیے پر گائیڈ لائنز دیں گے پی ڈی ایم کا مقصد صرف کرونا پھیلا کر افرا تفریم اچانا ہے مابن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کرپٹ ٹولا حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں لگا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے تنز کیا جو باپ بیٹی خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں وہ راکین کو اس طیفوں کے لیے دھمکا رہے ہیں یہ تینوں برائیلر مرگیاں راج کماری آپ کی کنیزے اول کنیزے دون وہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر دو منٹ بھی وہ نکال لیں پنجہ اسمائی تو وہ صرف زبان درازی کر سکتی ہیں کیونکہ کرپشن کے پیسوں سے حلال کے پیسوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آؤ پنجہ لڑاؤ فردوس آشک آوان نے مریم نواز مریم آرنگ سے بار اسمہ بخاری کو چیلنج دے دیا کہتی ہیں میک اپ کا شوق تو میڈیا سے لگا وزیرالہ پنجاب کے فٹنس کا بھی بتا دیا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا وزیرالہ پنجاب کو جوانی کی تصویر کہہ کر علن فقیر کے ہم شکل کی تصویر تھما دی گئی جس کی تصویر تھی وہ سامنے آ گیا محمد بخش کو الحمرہ آرٹس کانسل نے معافی مانگنے کے لیے بلالیا تصویر علن فقیر کی ہی ہے ترجمان وزیرالہ ہاؤس کا اصرار وہ پیسہ غلط طرف استعمال ہوتا تھا رشوتی دینے میں لوگوں کو خریدنے پر استعمال ہوتا تھا کرپشن بڑھاتا تھا وہ پیسہ غلط قسم کی پولٹیشنز کی کیمپین کو بیک کرتا تھا کرپشن کے پیسے سے ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے منشیات اور کرپشن سے پیسہ بنانے والوں کو ماضی میں عزت سے نوازا گیا منفی اثرات پوری قوم نے بھگتے وزیر اعظم عمران خان کا اے این ایف ہیڈکوارٹر کے افتتاح پر تقریب سے خطاب کہا ڈرگ منی سے سیاستدانوں کی انتقابی مہم چلائی گئی پورے معاشرے کو مل کر منشیات سے نمٹنا ہوگا خیبر ٹیچنگ اسپتال میں اکسیجن کی کمی سے کرونا مریضوں کی ہلاکت ابتدائی رپورٹ میں اسپتال انتظامیاں اور عملے کی غفلت ثابت وزیر سہر تیمور جگڑا کہتے ہیں تفصیلی رپورٹ پانچ دن میں آئے گی اور کارروائی ہوگی ماب نے خصوصی کامران بنگش کا لوہہقین کے لیے دس لاکھ روپے امداد کا اعلان غفلت کے مرتقے بفرات کو صرف موطل کیوں کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کا انکوائری رپورٹ پر لیے گئے ایکشن پر ادر مطمنان کا اظہار غفلت برتنے والے افسروں کو برطرف کرنے کی ہدایت رپورٹ بھی مانگ لی فیصل آباد میں تشدد کی شکار ننہی ملازمہ کا میڈیکل کیوں نہیں ہوا والدین اور دوسری پارٹی کی صلح پر پولیس کا مشکوک کردار آئی جی کے حکم پر ایس پی شہریار نے انکوائری شروع کر دی ایسے چو رائے آفتاب کا کہنا ہے کہ بچی اور والدین کے کہنے پر میڈیکل نہیں ہوا والدین کے ہوتے بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیوں کرتا غیر قانونی بھرتیوں اور آمدن سے زائد اساسوں کا الزام مولانا فضل الرحمان کے بھائی زیاء الرحمان نے سوال نامے کا جواب جمع نہ کروایا نیب نے ایک اور نوٹس جھاری کر دیا پچیس اگس کو زیاء الرحمان کی نیب پخونخواہ میں پیشی پر سوال نامہ دے کر تین ہفتوں میں جواب جمع کرانے کی محلت دی تھی پاپڑ والے کبارڈ والے اور دودھ والے کے بعد پیش ہے پنکچر والا ایف بی آر کی چینی سکینڈل کی تحقیقات فیصل آباد کے غریب پنکچر لگانے والے کے نام پر اسی لاکھ روپے کی چینی خریدنے کا انکشاف متاثرہ شخص کہتا ہے اسی لاکھ تو دور اتنے پیسے بھی نہیں کہ لاہور جا کر نوٹس کا جواب دوں انہوں نے کہا ہے اسی لاکھ کیا آپ نے چینی خریدی ہے میں ساری زندگی پینچر لگاتا رہا ہوں پینچر لگا کر پیٹ پالتا ہوں پانچ جی ہے ہمارے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ایسے کسی قسم کا یہ ابھی ہم کوئی پینچر لگا گیا دفتر خارجہ کی کوششیں کامیاب غلطی سے سرحت پار کر جانے والی دو کشمیری بہنوں کی بھارت سے واپسی ہو گئی سنہ زبیر اور لایبہ زبیر کو راولا کوٹ پوسٹ ٹراسنگ پوائنٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا کرونا کی دوسری لہر کے وار چوبیس گھنٹوں میں سینتی سمواد تین ہزار سات سو پچانوے نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں وائرس نے مزید دو مسیحاؤں کی جان لے لی انسی اوزی کے مطابق مضبط کیسز کی شرح ساڑھے نو فیصد سے زیادہ ہو گئی وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ نے چین سے آئی ٹرائل ویکسین لگوا لی اور کراچی میں قائد اعظم چیمپئنشپ تنسازی کے مقابلے باڈی بیلڈرز نے ماسک لگا کر پوزنگ کی مسٹر اولمپیا کھیلنے والے پاکستانی تنساز نے بھارتی تنسازوں کو کھلا چیلنج دے دیا میں آپ سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو جو آپ نے آپ کو باڈی بیلڈنگ کا ترمہ سمجھتا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں میں ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں موسیقی